نمشکار دوستو نیشنل افیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں ایک بار پھر سے اتیاس بننے جا رہا ہے اور ایک بار پھر انڈین اوریجن کے ایک وقتی ورلڈ کے ٹوپ انسٹیٹوشن کو لیڈ کریں گے اور دیکھیں اسی کو لیکن نیوز ہے کہ یونائٹیڈ سٹیٹ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے انڈین اوریجن کے اجیب بنگا جن کا پورا نام ہے اجیب پال سنگھ بنگا جو پہلے ماسٹر کارڈ کے سی ای او یعنی چیف ایکجیوٹی اوفیسر بھی رہ چکے ہیں ان کو نومینیٹ کیا ہے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کی پوسٹ کے لیے اور دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف نومینیشن ہی نہیں ہے یہ مان کر چلیے ہنڈر پرسنٹ کہ اجیب بنگا ہی ورلڈ بینک کے نیکس پریزیڈنٹ ہوں گے اور دیکھیں ایسا ہم اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ورلڈ بینک کے فائننسنگ اسٹکچر کو سٹڈی کریں تو یونائٹیڈ اسٹیٹ ورلڈ بینک میں سب سے بڑا کونٹیبیوٹر ہے آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹ کے پاس ورلڈ بینک کے سبسکرپشن کا ایراؤنڈ سسٹین پوائنٹ تھٹی فائی پرسنٹ حصہ ہے اس کے پاس نمبر آتا ہے جاپان کا جس کے پاس ورلڈ بینک کا سیون پوائنٹ سکس نائنٹ پرسنٹ سبسکرپشن ہے تھرڈ نمبر پر چائنہ ہے with 5.96 پرسنٹ جرمنی 4.56 پرسنٹ یوکے اراؤنڈ 4 پرسنٹ فرانس بھی 4 پرسنٹ اور انڈیا 3.16 پرسنٹ رشیہ کے شیئر ہیں ورلڈ بینک میں اراؤنڈ 3 پرسنٹ تو دیکھیں یو ایس اس کو نومینیٹ کرے گا ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے لیے ضائع سی بات ہے جاپان یوکے فرانس انڈیا سب اسی کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور اس کا ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بننا لگ بگتا ہے آجائے بنگا کو نومینیٹ کرتے ہوئے یو ایس کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ آجائے بنگا is uniquely equipped to lead the world bank at this critical moment in history ان کے پاس public private resources کو mobilize کرنے کا critical experience ہے جو انہیں آج کے time کے سب سے critical challenges کو face کرنے میں help کرے گا including climate change تو دیکھیں بھارتیوں کے لیے کافی گروھ کی بات ہے کہ ایک اور انڈیا اوریجن کا ویقتی ورلڈ بینک جیسے reputed institution کا پریزیڈنٹ بننے والا ہے اچھا یہاں پر ایک بات اور انٹریسٹنگ ہے آجائے بنگا پڑے ہیں بھارت کے ہیدر آباد public school میں اور دیکھیں یہاں سے ورلڈ کی بڑی بڑی companyوں کے KCO پڑ چکے ہیں جن میں کافی famous نام ہے ستیناڑے لاکہ وہ بھی ہیدر آباد public school سے پڑے ہیں اور فیلحال Microsoft کے chief executive officer ہے اسی سکول سے ایک اور famous نام نکلار وہ ہے سامتنو نارائن سامتنو نارائن کا نام بھی آپ لوگوں نے سنائی ہوگا یہ ایک انڈین امریکن بزنس executive ہے اور یہ ایڈو بی کے chairman president اور chief executive officer رہ چکے ہیں ہیدر آباد public school سے اور بھی کئی famous CEO نکلے ہیں ان میں ایک نام ہے پریم وچ کا جو chief executive سید اکبر الدین ایک اور famous نام ہے اسی سکول سے وہ ہے کرن بل موریا اے famous بیر بیرون بھارت کی وپرو کمپنی کے former CEO یعنی chief executive officer ٹی کے کیورین بھی ہیدر آباد public school سے ہی ہیں اور ساؤتھ انڈیا کے famous ایکٹر رام چرن کا نام تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا وہ بھی ہیدر آباد public school کے ہی الیومنی ہیں دیکھیں اجائے پال سنگھ بنگا یا اجائے بنگا ان کا جنب ہوا تھا مہاراشت کے پنے میں 1959 اور یہ بلونگ کرتے ہیں انڈین آرمی فیملی کو ان کے فادر کا نام تھا ہربجن سنگھ بنگا اور وہ انڈین آرمی سے لیفٹنینٹ جنرل کی پوست سے ریٹائر ہوئے تھے یہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اجائے بنگا کے فادر لیفٹنینٹ جنرل ہربجن سنگھ بنگا کو 1965 کی جنگ میں اجائے بنگا کے فادر کو بختر بن ڈیویجن میں ویسیس سیوہ کے لیے ویسیس سیوہ میڈل سے سمانیت کیا گیا تھا ساتھ ہی انہوں نے 1971 کے وار میں بھی یوگدان دیا تھا اسکولنگ کے بعد اجائے سنگھ بنگا نے ڈلی یونیورسٹی کے سینٹ اسٹیفن کولیج سے ڈگری حاصل کی ہے اور ساتھ ہی وہ انڈین انسٹیٹوٹ اوپ مینجمنٹ ایمد آباز سے بھی پڑ چکے ہیں اجائے بنگا نے اپنے کیریری سٹارٹ کیا تھا نیشل ایک کمپنی کے ساتھ ہی 1981 تیرے سال تک وہ ڈیفرنٹ جوب میں رہے ان دا فیلڈ اف سیلز مارکیٹنگ اینڈ جنرل منیجمنٹ بعد میں انہوں نے جوئن کی پیپسی کو کمپنی انڈ وز انوال انڈ ورنچ اف انٹرنیشنل فاسٹ فورد فرنچائز انڈیا ایس دا ایکونومی ایس دا چیئرمین اف انٹرنیشنل چیمبر اوف کومس اور ایک جنوری دوہزار بائیس کو بنگا ایزیوم ریسپونسیبیلیٹی ایڈ جنرل ایٹلانٹیس ایز وائس چیئرمین ان کے ایک اور بھائی ہیں ایم ایس بنگا وہ بھی ایک ریسپیکٹیڈ کورپوریٹ لیڈر ہے اور ان کا بھی کورپوریٹ ورلڈ میں اپنا نام ہے وہ اندوستان لیور کمپنی کے چیئرمین اور اب دیکھیں ایسا ویکٹی جس کا جنب ہوا ہے بھارت میں اور کامیابی کی سیڈیاں چڑھتے ہوئے وہ پہنچا یونائٹڈ اسٹیٹ اور وہاں پر جس نے کافی نام کم آیا اب فائنلی وہ ہیٹ بننے جا رہا ہے ورلڈ کے ون او دا ٹوپ انسٹیٹیوشن کا جس کا نام ہے ورلڈ بینک اور سیڈیسلی یہ انڈیا کے لوگوں کے لیے خوش ہونے کی بات ہے کیونکہ ایسے لوگ ایک انسپیریشن ہوتے ہیں باقی انڈینز کے لیے بھی کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی محنت سے اتنے اوچھے مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اجیب انگا کا بھارت اور یو ایس کے ریلیشن کو امپروو کرنے میں بھی بڑا یوگدان ہے وہ اس سے پہلے یو ایس انڈیا بزنیس کاؤنسل کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں ساتھی یو ایس انڈیا اسٹریٹیجک پارٹنرشیپ فورم کے فاؤنڈنگ ٹرسٹی اور ایمیریٹس آف امریکن انڈیا فاؤنڈیشن کے چیئرمن کورپوریٹ ورلڈمن کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے اور انڈیا یو ایس کے ریلیشنشپ کو مجبوط کرنے کے لیے بھارت سرکار نے دوہزار سولے میں انہیں پدم شریح سے سممانیت کیا تھا اور دیکھیں میسٹر آجیب بنگا ٹائم ٹو ٹائم انڈیا کی ٹوپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ انگیج رہے ہیں انکلوڈنگ پرائیم منسٹر نیندر موڈی اور دیکھیں ورلڈ بینک کے لیے تو یہ نیوز اچھی ہے ہی ساتھی یہ نیوز اچھی ہے بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے جن کا سینہ ایک بار اور پھر گرب سے چوڑا ہو جائے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ریکس ویڈیو میں جل ملیں گے دھنیواد